مہارگر کے کانہا اپون میں بارہ سو گائیوں کی موت کی قغار پر وائرل خبر کا نگرائیبت عبینا سنگھ نے خندن کیا ہے نگرائیبت نے کہا کہ وائرل خبر پوری طرح سے بھرامک ہے نگرائیبت نے کہا کہ بدوار کو نگر نکم ٹیم دوارہ کانہا اپون کا نرکشڑ کیا گیا تھا تتہہ وہاں پر جانوروں کے رکھ رکھاؤ و خانپان کی ویبستہ کی جانکاری لگئی تھی درکشڑ کی طرح صاف صفائی چل رہی تھی تتہہ گاؤ ونش کے نادوں میں بھوسا پایا گیا تھا اور گاؤ ونش چارہ خاتے نظر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ صفائی کو لے کر وہاں کے کرمچاریوں کو نردیش دیا گیا کہ سمیں سمیں پر صفائی کی جائے جس سے کہ گاؤ ونش کو کسی طرح کی کوئی سمسیا نہ ہو نگرائیبت نے کہا کہ جہاں پر گاؤ ونش کے لیے بھوسا رکھا گیا ہے اسے گھر میں کسی طرح کی پانی نہ آنے پائے اس کے لیے بھی ادھکاریوں کو نردیشد کیا انہوں نے بتایا کہ نرکشڑ میں پایا گیا ہے کہ کانہا اپون میں چونہ چوکر بھوسا پریات ماترہ میں اپلند ہے وہاں پر جانوروں کے خانبان کی کوئی سمسیا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس سیزن میں جانور ادھتر بیمار پڑھتے رہتے ہیں اور ان کا سواست خراب رہتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر پشو کے لیے الگ سے اوپیڈی استحاپت کرنے کے لیے سمبندید بیبھاگ کو نردیش دیا گیا ہے جس سے کہ وہاں پر کوئی جانور اگر بیمار پڑھتا ہے تو اس کا موقع پر علاج کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ کانہا اپون میں سبھی جانور سوست ہیں تتہہ اگر کوئی بھی سنسطحان خبر چھاپتا ہے تو سمبندید ادھکاری سے اس کا ورجن ضرور لے جس سے کہ ان کو وہاں کے ستھی کی پوری جانکاری مل سکے اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے نگر آئیت عبینات سنگھ نے کہا ٹوٹلی پوری طرح سے گلت ہے یہ خبر میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کل میں سب سے پہلے جو ہمارا کاجی ہاؤس ہے جو کی فارٹی رائجر میں ہے اور جہاں پر ہمارے ہاں کے جو سہر کے جتنے بھی ایکسیڈنٹ میں گھائل یہ سڑک پڑے ہوئی بیمار جو کمجور اسکت جانور ہوتے ہیں گومنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں پبلک سے سکایتے آتی ہیں پبلک سے مدد خبریں آتی ہیں کہ صاحب یہاں پر اس گاڑی کی ٹکر سے یہ گومنٹس گھائل ہو گیا ہے یہاں پر یہ گومنٹس اسکتھوک گیرہ پڑا ہوا ہے یہ گومنٹس جو ہے بیمار ہے تو ہماری جو ٹیم ہے یہاں پر وہ لے جا کر اس کو جو کاجی ہاؤس ہے وہاں پر بھرتی کرتی ہے اور وہاں پر اس کا علاج چلتا ہے کل میں اچانک ہی وہاں پر اچانک آقاس میں نرچن کیا اور وہاں جاننے سے پہلے میں نے سی ویو کو بھی بولا تھا کہ آپ بھی وہاں پہ آجو جس سے اس کی ویبستہ کو دیکھ لیں کیسے کیا چل رہا ہے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک سی ویو صاحب جو ڈاکٹر صاحب تھے اے سی ویو وہاں پر اپنے کمپاؤنڈر کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ان جانوروں کی وہ دیکھ بھال کر رہے تھے ان کو دوائی دے رہے تھے اور اس کے بعد وہاں پر ان جانوروں کو ایک بار چارہ ان کے ناد میں پڑھا ہوا تھا اور اس کو وہ لوگ مطلب کھا رہے تھے ہم نے دیکھ پورا وہاں پر بقاعدہ نرچن کرنے کے بعد ان کو آدیش دیا کہ ان کے کھانے میں چونکہ ہرا چارہ کم ہے تو چونی چوکر کی ماترہ کو بڑھا دیا جائے پھر ڈاکٹر صاحب سے میں نے پودا پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دکت کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہو سکے تو یہاں پر ایک دول جو ہے مین پاور بڑھا دیا جائے تو اس دو مین پاور کو بڑھانے کے لئے میں تتکال وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے اپر نگر آیوکت اپر نگر آیوکت وہ الگ سے آگئے تھے جو جونل افسور تھے وہاں کہ دونوں الگ الگ جون کے وہ بھی آگئے تھے سن کے کہ میں آیا ہوا ہوں اپنے نرچن کرنے تو وہ ہمارے اور افسور جو الگ وہاں پہ آگئے تو ہم نے وہاں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر دو آدمیوں کے تتکال ویبستہ کرائی کہ بھائی یہاں بڑھا دیا جائے اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو چاروں طرف چکی بانڈیوال سے کھرا ہوا ہے تین سیٹ پڑھا ہوا ہے اس کے باجوں جو وہاں جانور آتے ہیں مالی جی کسی جانور کو پھوڑا ہو گیا یا کوئی کمر میں ہے کہیں پر پوچھ کے نیچے کچھ کبھی کئی بار وہ آپ نے دیکھا کہ ہی بار ساتھ کی سیجن کچھ گھاؤ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہوگر ہے جو ٹریٹمنٹ دے کے چلے جاتے ہیں ان کی پوری ڈریسنگ کرتے ہیں اس کے باوجود کوئے یا کچھ ایسے جو پکچھی ہوتے ہیں وہاں پر آ کر پڑھنا گھاؤ پر بار بار وہ مار دیتے ہیں چونچ جس کی وجہ سے ہوتا ہوا ٹھیک ہوتا ہوا گھاؤ پھر سے جو ہے ایک بار ہرا ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایک بار میں نے اس کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد میں نے کہا کہ وہاں پر اس کی ایک نیٹ ٹائپ کا جال جو ہے پتلی والی جالی کا اس کو لگا دیا جائے جس سے کی مطلب پیچھے کی طرف سے پچھی نہ پائیں اور سامنے کی طرف سے اگر آتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے آدمی بھی وہاں پر بنا رہے تو یہ ہم نے آم اوستہ کرنے ایک بار ہم نے سی ویو ساپ چکی تھے ہمارے ساتھ تو سی ویو ساپ سے کہا چلے یہ ایک بار ہم لوگ اپنا جو کانا اوپون اس کو بھی وہاں پر دیکھائیں تو میں کانا اوپون سبھی لوگوں کو لے کر چلا گیا اور وہاں پر جا کے کانا اوپون کا پورا میں نے بھامن کیا وہاں پر ہمارا نرمالکاری بھی چل رہا ہے کانا اوپون کا جو سیکنڈ فیج ہے اس کے سمبند میں تو وہاں پر جانے پر ہم نے کو جو مطلب ایک تلاب پہلے کھودا ہوا تھا جانوروں کے پانی پینے کے لیے ان کے نہانے دھونے کے لیے رینگ بنا ہوا تھا تو وہاں پر پانی زیادہ تھا تو تلاب میں تو میں نے وہاں پر ہمارے جو جے ہی تھے مستر ویویکا نند ان کو میں نے پورا جو کہا کہ اس کو پورا ایک بیریکیڈنگ بڑیاں سی بیریکیڈنگ کر دیجئے اور وہ بیریکیڈنگ کل سام تک پوری کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد جو وہاں پر ہم لوگوں نے پوری اس کا پرساس کی بھون جو وہاں پر ہوسپیٹل کا بھون تھا اس کو ہم نے پورا دیکھا ہوسپیٹل کا بھون دیکھنے کے بعد جو ہے برمڑ کے تو ہم سی ویو ساپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ چاہ رہے تھے کہ ساپ آپ ہم کو وہ چیز بتا دو جس سے کہ ہم ایک اوٹی جو ہے اس کے اندر ہی بنا دیں جس سے بھالی یہ کبھی کوئی ایسی بات ہوں ہمارے کسی گووون کو کسی بھی پرکار کی چکستی اپچار کی تو تتکال اس کے اندر ہی اس کو ہم کرا سکیں تو اس بات کو لے کر ہم سی ویو ساپ کو وہاں پہ گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر تلاب والے بیریکیڈنگ پوری کروا دیا پوری اس کے ہم سب کو لے کر اندر تک گئے تو اندر وہاں پر دو سیڈ بنائے گئے ہیں ملکہ سیڈ تو دو اور نئے بن چکے ہیں جس میں ابھی گوونس نہیں رکھے جارہے لیکن پیچھے والے جو دو سیڈ ہیں بڑے بڑے سیڈ ہیں جس میں ایک میں جو نندی رکھے جاتے ہیں اور پیچھے والے میں گوونس رکھی جاتے گائے ماتا رکھے جاتے ہیں ان کے بیچ میں دیوالتی کئی باری ہوتا ہے جو ہمارے نندی ہوتے ہیں یہ اچھل کر باؤنٹری والے مطلب کافی اچھی دیوالتی اس کو بھی پار کر جاتے ہیں تو اس کو یہ ہوا کہ تھوڑا سا ایک ڈیڈ ڈیڈ جو اچھا کر دیا جائے چل رہے تھے کچھ ان کی سفائی کو لے کر ہم نے ان کو اور اچھی ویوستان کرنے کو کہا جو ان کا بھوسا گھر ہے اس کی سفائی کیلئے کہ ہمارے بھوسا کہیں سے بھی پانی نہیں آنا چاہیے کہیں چاہے بہوچھار ہو چاہے نیچے سپانی آئے تو سائیڈ آگے کے ہسٹے میں تھوڑا سا میرے ٹائپ باند دیا جائے وہ چیز ہم نے ان کو بتائی پلس وہاں چونا چوکر کھنڈا پریاپ سے بھی زیادہ ماترہ پہ وہاں رکھا ہوا تھا جانور ہم نے پورا وہاں پہ گھومی ہم لوگوں نے ہمارا اپنا لوگوں نے ہمارے فوٹوگراؤ ہمارا ہمارا جو ہمار اجالا جو پترکار جو نگر نگم سے جو جو کامرامین سے کتے ہیں وہ کامرامین ہمارے ساتھ تھا اس نے بھی کافی فوٹوگراؤ کی ہمارے لوگوں نے بنائی کچھ وہاں پبلک کے لوگوں نے بنائی تو پورا دیکھ کے ہم لوگوں نے پورے سنتوشت کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں پہ آئے تھے اور ان سے یہ کہ تک اس جو سیزن چل رہا ہے اس سیزن میں کوئی جانور جو ہیں جو پورانے اسکت اور دیمار ہو جاتے ہیں ان کی سواست خراب ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے کئی بار جو عمر جیادہ ہو جانے کے وجائے سے سمچاریوں کو ٹیم کو سنسٹائش کرنے کو دس ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کو سب کو سنسٹائش کیا ہے کہ بہتری کی گنجائز ہر سمیں بنی رہتی ہے اور ہر سمائے بہتری کے لیے پریاس کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ہر پندہ ان پہ بہتری کروں گا تو آپ لوگ اس رہے لگتا اچھی تیاری کرتے رہی اس میں کہیں پہ بھی یہ کوئی بات نہیں کہ کسی کو لگا کسی نے سوچا کہ ہم ہوسپیٹل کے بارے بات کرنے گئے اس کا یہ مدلہ نہیں کہ وہاں کوئی بیماری وجہ تھی ہم تو دونوں جگہ ہم دیکھنے گئے کہ ہم کچھ کرنا رہے تو چیز چاہیے کیونکہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا کہ اس کو ٹھٹی کے لئے یا کسی کلینکل ٹریٹمنٹ کیلئے کیا چیز اس لئے کہ وہاں کسی بیماری وجہ سمیں نہیں گئے تھا کسی کسی خمش علاو کوئی ہوں گیا تھا جیسے بہت سے اور بیماری بھی خبر چھپ رہی اس میں کہ اس طرح کی بیمار ہو چاہے وہ نینی جاگران ہو ہمار رجالہ ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے تو اس میں کہ یہ بیماری کی وجہ سے اور مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا پرسنلی میں جو سوچ رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پر ہسپیٹل سب دائیا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہسپیٹل اچھا modern جو ہسپیٹل ہے ہمارے گون ون کے لئے اس کے اندری جو بنی بنی ہے تو اس میں سارے جو بیلڈنگ میں جو اپچار کے لئے آوستی اپکرن ہے اس کے لئے میں بات کر رہا تھا اور لوگوں نے سوچا کہ یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کنشوزن ہوا اور میں ضرور چاہوں گا ہمارے ساتھی جو ہیں ویسے بھی جو ہمارے پترکار ہیں چاہے وہ نیو چینل سے جوڑے ہوں چاہے پرینٹ یہ سے لوگتانت کے چوتھے اسطمب کے روپ میں ہوتے ہیں اور ہم سب کو مل کر ہم لوگ کے اوپر دون سب لوگوں کے اوپر کارکرانی کے اوپر اور جو ہمارے چوتھو اسطمب ان کے بیچ میں ایک بہت اچھے سمانو ہے کہ ساتھ موسیقی